بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج جو لیگل ایشوز ڈسکس کریں ہو یہ ہے کہ جناب کبھی لڑائی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوگے بھی گلے پڑ جاتی ہے بعض افر لڑائی دو پارٹی ہیں ان کی لڑائی ہوگی ڈنڈے سوٹے چل گئے جناب اب جب ایسی لڑائی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا خیال یہ کرنا ہے یہ ٹپ غلط ہی خیر میں دے رہا ہوں کرنا یہ ہے کہ خدا نہ خواہ سا لڑائی ہو گئی ہے دونوں طرف سے بندے زخمی ہو گئے ہیں قانونی طور پر فوری طور پر آپ کا کام ہے آپ تھانے میں رپورٹ درج کرویں ایف آئی آر درج کرویں دو پارٹیز کی لڑائی ہوئی ہے دونوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی پہلے آگے ایف آئی آر درج کروائے گی فورسٹ انفرمیشن ریپورٹ قانون کہتا ہے کہ فورسٹ انفرمیشن ایف آئی آر پرچہ درج ہو گیا ہے اب سیم اکرینس سیم واقعے کی بابت دوسری ایف آئی آر نہیں وہ پارٹی ہے اس کا سر پھٹا ہوئے ہے بازو ٹوٹا ہوئے جناب فلاں بندے نے میں مارا ہے ایف آئی آر درج کریں they are duty bound عذابتہ فوجداری کہتا ہے criminal law وہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے اس طرح فورسٹ انفرمیشن ریپورٹ دیتا ہے آپ کو ابتدائی اطلاعی ریپورٹ تو وہ آپ نے درج کرنی ہے لکھ لینی ہے کہ اچھا یہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد قانون حرکت میں آ جائے گا یہ ہے اصول اب سیم واقعہ ان کے سر پھٹے ان کا بازو ٹوٹا دوسری پارٹی کا بھی کچھ ہوا دوسری پارٹی بھاگی بھاگی تھانے پہنچ دیا کہتے ہیں یار مارا بھی دیکھو بازو توڑ دیا سر پھاڑ دیا ایف آئی 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 آئ پارٹی جو بعد میں آئی ہے کہ دیکھیں ہمارا بھی نقصان ہوا ہے وہ کدھر جائے گی اس کو بھی پھر اس کا کہتے ہیں کراس ورشن اسی ایف آئی آر کے اندر کراس ورشن درج کر دیا جاتا ہے کراس ورشن درج ہو گئے اب ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جس پارٹی نے پہلے جا کے درج کروائی ان کا سٹیٹس پر بہت ڈیفرنٹ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کی ہمارا کراس ورشن ہوا ہے ہم کچھ کام ہے نہیں سٹیٹس سیم ہے ایف آئی آر جس نے درج کروائی یہ مدعی ہے اور اس نے دوسری پارٹی کو ملزمان بنا لی ہے جس بندے نے درج کروایا یہ کروس ورشن کا مدعی ہے اس نے دوسری پارٹی کو ملزمان بنا دی ہے سیم سیم سٹیٹس ہے ہوتا کیا ہے کروس ورشن درج کروانے سے ہوتا کیا ہے ایف آئی آئر درج ہو گئی قانون عرقت میں آگیا کروس ورشن درج ہو گیا اسی ایف آئی آئر کے اندر پھر قانون عرقت میں آگیا پولیس افیسر انیویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں عدالت کے اندر جب کیس جاتا ہے نا تو کروس ورشن میں موسٹلی ہی ہوتا ہے جج ساب کہتے ہیں دونوں پارٹیاں تھی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر دونوں نے اٹیک کیا ان کا بھی نقصان ہوا ان کا بھی نقصان ہوا کیا کرے جج ساب دونوں کی زمانت لے لیتے ہیں کہاتے ہیں چلو اس کی بھی لے لو دونوں کی زمانت دے لو دیکھا جائے گا کل کو جب انیویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی جب تریل ہوگا ایویڈنس آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا پتا چلے گا کونسی پارٹی نے اٹیک کیا تھا پہلے اگریسر کون تھا جو اگریسر تھا ظاہر ہے اس کا زیادہ رول ہے اس لڑائی کے اندر تو یہ پھر جائے سب تھوٹا سا لینئٹ ویو لے لیتے ہیں کروس ورشن کیسز میں اگر سپوز ایک پارٹی ہے اس نے فائر درج کروا دیا دوسرے نے کروس ورشن نہیں درج کروایا فائر درج کی ہے انویسٹگیشن ہو رہی ہے جناب عدالت کے اندر چلے جاتے ہیں عدالت کے اندر جاتے ہیں تو پھر کروس ورشن تو ہوگا نہیں پھر یہ ملزم جو ہے اس کو تھوڑا سختی سے ٹریٹ کیا جائے گا تو اگر اس نے کروس ورشن درج کروایا ہوتا تو پھر دونوں سیم فوٹنگ پہ ہوتے ہیں اس لیے میرا معشورہ ہے کہ کروس ورشن اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے تو سائلنٹ نہیں بیٹھنا یہ نہیں سوچنا کہ دوسری پارٹی نے فائر درج کروا دیئے کروا دیئے تو کیا ہوا آپ کے پاس رائٹ ہے آپ بھی اپروچ کریں تھانے میں تو جا کے کروس ورشن درج کروائیں کروس ورشن درج کروانے سے یہ ہوگا سیم سٹیٹس ہوتا ہے جس لائک ان ایف آئی آر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا پھر سیم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مثال کے تو اگر بھیل ہوتی ہے تو دونوں کی ہو جائے گی ریفیوز ہوتی ہے تو دونوں کی ہو جائے گی اگر ملتی جولتی انجریز ہیں تو وہ دیکھا جائے گا جائے سب تھوڑا سا آپ ایف آئی آر درج ہی نہ کروائیں آپ کروس ورشن بھی درج نہ it doesn't mean جو میں کہتا ہوں کہ نہ کروائیں ویسے لڑتے رہیں میں یہ ارز کروں کہ اس کی نوبت ہی نہ ہے کہ ایف آئی آر درج کروائیں کبھی جگڑا ہی نہ ہو چھوٹی موٹی باتوں پہ درگزری کر لیا کریں ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دستو گریبانی ہونا چاہیے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذہنی سکون جو دوسروں کے لئے سکون پروائیڈ کرتا ہے نا اللہ تعالی کی ذات اس کو ذہنی سکون عطا قلبی سکون عطا فرماتے ہیں تو اس لئے آپ دوسروں کو درگزر کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جگڑے ایف آئی آرز اور قرآس ورشن درج نہ کروایا کریں بہرحال اگر کروانا پڑے تو پھر اس کا قانونی طریقہ کیا ہے میں نے ارز کر دیا مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much